السلام علیکم ڈے سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میرا نام دانیش مجید اور بچوں جیسا کہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ ہم لوگ پریجکٹائل موشن کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے میں نے پریجکٹائل موشن کے اوپر ٹو ویڈیوز بنائی پارٹ وان اور پارٹ و میں ہم نے پریجکٹائل موشن کا بیسک کنسپٹ سمجھا اس کے بعد بچوں ہم لوگوں نے اس کی میکسیمم ہائٹ کو سٹڈی کیا میکسیمم رینج کو سوری میکسیمم ٹائم آف لائٹ کو سٹڈی کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگوں نے سٹڈی کی پریویس ٹو ویڈیوز میں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں لنک دسکپشن میں مینشن کر دوں گا تاکہ آپ لوگ سیکنس وائز پارٹ وان کو دیکھیں پارٹ و کو دیکھیں پھر پارٹ ثری پہ آئیں تو آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے گی تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے بچوں ہائٹ کی بات کی کہ پریجکٹائل میکسیمم ہائٹ کب کور کرتا ہے اور ٹائم آف لائٹ کی بات کی کہ پریجکٹ ٹائم آف لائٹ کے لئے بچوں ہم لوگوں نے فارمولا نکالا تھا ٹو وی نوٹ سائن ٹیٹا ڈیو آڈڈ بائی جی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ٹو فارمولاس بچوں ہم لوگوں نے نکالے ڈرائیف کیے تھے پریویس ویڈیوز کے اندر آج اس ویڈیو میں ہم لوگ کیا سٹڈی کریں گے بچوں آج کی ہم اس ویڈیو میں سٹڈی کریں گے میکسیمم رینج کیا چیز میکسیمم رینج سٹیڈی کریں گے بچو میکسیمم رینج کیا ہوتی ہے میرے پاس یہ ایک ترجیکٹری پاتھ ہے اور ایک پروجیکٹ ٹائل اس پوائنٹ پہ پڑا ہوا ہے اور میں اس کو یہاں سے فائر کرتا ہوں اور وہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک موف کر کے آیا یاد رہے کہ یہ ایکس ایکس ہے اور یہ وائے ایکسیز ہے اب اس پوائنٹ نے یہاں سے لے کے یہاں تک جو دسٹنس کور کیا ہے ہوریزونٹلی اس کو ہم لوگ بچو کیا کہتے ہیں رینج کہتے ہیں اور اس کو ہم کیپٹل آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم نے یہی میرے کرنا ہے کہ پوائنٹ کب میکسیمم رینج کور کرے گا اس کے لئے کتنا انگل ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بچے آج ہم لوگ اس ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ کسیپٹل قویشن جس میں رینج اور ہائٹ کا کمپاریزن اور ڈیفرنٹ اور چیزیں تو ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور آپ کا کوئی بھی قویشن ہو کوئی بھی کیوری ہو تو بچوں میں آپ لوگوں کو بار بار کہتو کمنٹ کر کے مجھے بتا دیا کریں ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں بچوں ہم نے ایک پاس رینج کو فائنڈ کرنے کے لئے جیسے ہم لوگ سیکنڈ ایکویجن آف موشن کو یوز کر لیں گے سیکنڈ ایکویجن آف موشن اب بچوں سیکنڈ ایکویجن آف موشن کیا ہوتی ہے ایس ایکوالس ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی سکویر ٹھیک ہو گیا بچوں اب دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ رینج کی بات ہو رہی ہے ایلانگ ایکس ایکسس رینج کی بات ہو رہی ہے بچوں ایکس ایکسس تو ان سب کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ ایکس لکھ دو یہ ایس ایکس ہو جائے گا یہ وی آئی ایکس ہو جائے گا ٹائم تو ٹائم ہی رہتا ہے اور یہ اے ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بچوں اب ذرہا ان کی ویلیوز دیکھیں ویلیوز اب دیکھیں ایس ایکس تو ایس ڈسٹنس ایکس ایکسس وہ تو یہ رینج کی فارم میں کور کر رہے تو اس لئے اس کو ہم آر کے ایکس لکھ دیں گے تو ایس ایکس یہ ایکس ہو جائے گا آر کے کاما انیشل ویلیوز تو ہم پریویس انیشل ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وی آئی یہ ایکل ہوتا ہے وی نوٹ کاؤز ٹیٹا کہ وی نوٹ یہاں پہ میکسیمم ویلیوزٹی ہے ٹھیک ہے بچوں جس ویلیوزٹی سے ہم لوگ جو ہے تو پروجیکٹائل کو فائر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ویلیوزٹی ان ویڈیوز میں میں نے یہاں پہ وی نوٹ سے ریپریزنٹ نہیں کیا ہم میں نے وی سے ریپریزنٹ کیا تو ایک ہی بات ہے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ایکسیلیریشن اب ایکسیلیریشن الانگ ایکس ایکسس تو بچوں ہم لوگوں نے کیا دسکس کیا تھا کہ پروجیکٹائل موشن کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم ایئر ریزیسٹنس کو نگلیکٹ کرتے تھے جب ایئر ریزیسٹنس ہی نہیں ہے یہاں پہ ایئر ریزیسٹنس نہیں ہے تو مینز کے چینج ان ویلوسٹی الانگ ایکس ایکسس وہ تو زیرو ہے اور چینج ان ویلوسٹی اگر الانگ ایکس ایکسس زیرو تو جس کی وجہ سے الانگ ایکس ایکسس ایکسیلیریشن بھی کیا ہو جائے گی بچوں زیرو ہو جائے گی تو ہم لوگ الانگ ایکس ایکسس ایکسیلیریشن کو زیرو لے لیں گے ٹھیک ہے تو اب ایک ویلیو یہ آ گئی بچوں ایک ویلیو ہمارے پاس یہ آ گئی اور ایک ویلیو یہ آ گئی اب ان تمام کی تمام ویلیوز کو اوپر ایکویجن میں پوٹ کریں اب جب ہم لوگ ایکویجن میں ویلیوز کو پوٹ کریں گے ہمارے پاس کیا ہوگا ایس ایکس جو کہ ٹھیک ہو کیا بچو اور ساتھ میں ملٹیپلائی ٹائم ٹی اور پلس اب یہاں پہ دیکھیں تو اب ایکسیلیریشن اس کو میں لکھ لیتا ہوں کہ ون بائی ٹو اے ایکس اور ساتھ میں ٹی سکوئر ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ ٹرم جو ہے ایکسیلیریشن اے ایکس اے ایکس کیا ہے یہ تو زیرو ہے کیونکہ لانگ ایکس ایکسیز ہمارے پاس ایکسیلیریشن زیرو ہوتی ہے تو یہ پوری کی پوری ٹرم کیا ہو جائے گی بچو یہ زیرو ہو جائے گی یہ زیرو ہو گئی تو اس کو نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس کیا ٹرم رہ جائے گی ہمارے پاس رہ جائے گی بچو آر ایکلز ٹو وی نوٹ کاؤس ٹیٹا ملٹیپلائی ٹائم اس کو ہم کر میں کیاپیٹل ٹی سے کر دوں کیونکہ ہم لوگ ٹائم کو یہاں پہ ٹائم آف فلائٹ سے ریپلیس کر دیتے ہیں اب اس کی ویلیو پوٹ کریں ذرا یہاں پہ پروجیکٹائل اتنا ٹائم یوز کرتا ہے کیونکہ تو اس ویلیو سمال ٹی کو میں نے کیپیٹل ٹی سے ریپلیس کر دیا اور اس ویلیو کو اٹھا کی یہاں پہ پوٹ کر دیں تو کیا ہو جائے گا آر ایکلز ٹو وی نوٹ کاؤس ٹیٹا ملٹیپلائے ٹو وی نوٹ سائن ٹیٹا بائی جی ٹو وی نوٹ سائن ٹیٹا بائی جی ٹھیک ہے بچو تو اب یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ہم ان کو ملٹیپلائے کر کے لکھ لیتے ہیں تو سیمپل کیا ہو جائے گا بچو آر ایکلز ٹو وی نوٹ اور وی نوٹ تو یہ تو وی نوٹ سکوئر ہو جائے گا سائن ٹیٹا اور کاؤس ٹیٹا سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اور ڈیوائیڈڈ بائی جی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ارینج کر کے لکھوں تو یہ ہو جائے گا وی نوٹ سکوئر اور جی اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں ٹو سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا کیونکہ تینوں دیکھیں تو آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں بچوں تو ہم ملٹیپلیکیشن میں یوں آرینج کر کے لکھ سکتے اب آپ لوگوں نے ماتھمیٹکس میں ٹرگنومیٹری میں فنکشن پڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ سائن ٹو ٹیٹا یہ ایکوال ہوتا ہے ٹو سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا کی ٹھیک ہے سائن ٹو ٹیٹا یہ ٹرگنومیٹری فرسٹ ایر فیزیل میٹس کے اس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں ٹرگنومیٹری کے اندر ٹھیک ہے تو سائن ٹو ٹیٹا ایکوالس ٹو ٹو سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اب آپ سمپلی یہاں پہ اس کو سائن ٹو ٹیٹا کے ساتھ ریپلیس کر دے تو یہ ہو جائے گا آر ایکوالس ٹو وی نارڈ سکوئر آور جی سائن ٹو ٹیٹا اور بچوں یہ آگئی ہمارے پاس فائنل ویلیو کس چیز کی میکسیمم رینج کی اب اس کو ہم اس فارمولا کو یوز کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹائل یہاں سے یہاں تک کتنی رینج کور کرے گا ٹھیک ہو گیا بچوں تو اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ پروجیکٹائل اگر یہاں سے یہاں تک میکسیمم رینج کور کر رہا ہے تو اس کے لیے انگل کتنا ہونا چاہیے کتنے انگل پر ہمارے پاس پروجیکٹائل موشن جو ہے تو ہونا ضروری ہے اگر یہ ون کے ایکول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جب ون کے ایکول ہوگا تو یہ دونوں ون سے ملٹیپلائی ہو کے میکسیمم ویلیو دے دیں گے تو انیشل ویلاؤسٹری جس سے آپ پروجیکٹائل کو فائر کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس گیون ہوگی اور جی پیس کو ڈیوائیڈ کر آپ کے پاس رینج آ جائے گی تو مینز کے اس ویلیو کا ون ہونا ضروری ہے تو اب یہ ویلیو کب ون ہوگی تو یہ دیکھتے ہیں اور وہ انگل جو ہوگا اس انگل کے اوپر پروجیکٹائل میکسیمم رینج کور کرے گا تو دیکھیں بچو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی بچو بچو کنسیپٹ اتنے مشکل نہیں ہے بس بیسکس ہیں آپ کو بس تھوڑی سی پریکٹس چاہیے اور آئے فارمولے آپ کو بس یاد ہونے چاہیے اور کچھ بھی نہیں یہ سب ایزی ہے دیکھیں ہمارے پاس اس ویلیو کرنا ون ہونا ضروری ہے تو میں یہاں پہ اس فارمولا کو ایک دفعہ لکھ لیتا ہوں کہ آر ایکلز ٹو وی نوٹ سکویر اوور جی سائن تو ٹیٹا ہیں جی اب اس ویلیو کا ون ہونا میرے لیے ضروری ہے تو میں صرف اسی ویلیو کو اٹھا لیتا ہوں اس ویلیو کو میں نے اٹھایا سائن ٹو ٹیٹا ایکلز ٹو ون ٹھیک ہے کنڈیشن اپلائی ہو گئی سائن کو ادھر لے جاؤ تو یہ ہو جائے گا جی ٹو ٹیٹا ایکلز ٹو سائن انوارس انٹو ون اب سائن بات یاد رکھیں سائن نائنٹی ڈگری جو ہے وہ ون کے ایک ایک ٹھیک ہو گیا تو سیمپلی اس کا ریورس پروسیس انوارس میں ہے تو سائن انوارس ون جو ہے تو نائنٹی ڈگری کی ہو جائے گا بات ختم ہے تو اس کی جگہ پہ آجائے گا یہ ہو جائے گا ٹو ٹیٹا ایکلز تو یہاں پہ آجائے گا جی نائنٹی ڈگری اب ٹیٹا فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کام اٹھا مٹا دی بٹ یہ وہ اینگل ہے بچو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایکس 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 اور یہاں پہ پروجیکٹائل پڑا ہے اور یہ اے پوائنٹ اب جب یہ اینگل ٹیٹا ہمارے پاس بچو فورٹی فائیو ڈگری ہوگا پروجیکٹائل جب فورٹی فائیو ڈگری کا اینگل اب یہ پورشن اکثر آپ سے کنسپچول بیس کے اوپر پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں پروجیکٹائل کتنے اینگل کے اوپر میکسیمم رینج کور کرتا تھا بس یہ دیریویشن کر کے دو بات ختم اور میکسیمم رینج کا فارمولا آگیا بچو یہی پہ ہمارے پاس ایک کنسپٹ پوچھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اس کے آگیا میکسیمم پوائنٹ ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم کس اینگل کے اوپر اس پروجیکٹائل کو فائر کریں کہ اس کا جو کائنیٹک انرجی ہے اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر جو اس کی کائنیٹک انرجی ہے اور اس پوائنٹ پہ انیشیل جو ہم نے اس کو کائنیٹک انرجی دی تو ان کے درمیان یہ ریلیشن آئی کہ کائنیٹک انرجی ایٹ میکسیمم پوائنٹ اس کو میں پرائیم سے ریپریزنٹ کر دی تا میکسیمم پوائنٹ یہ ایکل ہو ون بائی فور آف کائنیٹک انرجی آف ایٹ انیشیل پوائنٹ یہ پوچھتے ہیں آپ نے یہ پروف کرنا ہوتا اور اس کے لئے آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے انگل بتانا ہوتا کہ بتائیں انگل کتنا ہوگا کہ ہمارے پاس میکسیمم پوائنٹ کے اوپر جو کائنیٹک انرجی ہوگی پروییکٹ آئیل کی وہ ایکوال ہو کس کے ون ڈیوائیڈ بائی فور ٹائم آف کائنیٹ انرجی ایٹ انیشیل پوائنٹ صحیح ہوگیا بچو اب دیکھیں یہ پوچھا جاتا ہے تو اس کا کنسیپ سیمپلی یوں ہوگا کہ اب تینشن لینے کی ضرورت نہیں بچو بس آپ کو اگر نا بیسی کنسیپ کلیر ہے تو آپ کسی بھی کوششن کا آنسر دے سکتے ہیں پوچھا موشن کو اتنا ڈیفیکل ٹاپک نہیں ہے ٹھیک ہے اب سیمپلی دیکھیں کنڈیشن دیکھیں انیشیل اس کی جو کائنیٹک انرجی ہوگی وہ تو ہمیں پتا ہے جی کائنیٹک انرجی انیشیل وہ اس کو میں پرائیم سے ریپریزین کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ویلاسٹی کے two کمپوننٹ ہیں ویلاسٹی کے دو کمپوننٹ ہوں گے ایک ایک کمپوننٹ اور ایک y کمپوننٹ تو میکسیمم پوائنٹ پہ y کمپوننٹ تو 0 ہو جاتا ہے تو پیچھے رہ گیا اس کا x کمپوننٹ تو 1 ڈیوائیڈ بائی 2 m v square اور cos square theta صحیح ہو گیا بچھو اب ہم نے condition کیا satisfy کرنی ہے یہ condition ہے ہمارے پاس اب سمپلی آپ اس condition کو لیں condition ہمارے پاس کیا ہے جی اس condition کو اٹھائیں اور ادھر پوٹ کریں جو kinetic energy at maximum point وہ equal ہونی چاہیے ون بائی فور ٹائمز آف kinetic energy at initial point ٹھیک ہے بچھو تو اس کے لئے ہم نے کیا بتانا ہے angle theta بتانا ہے کہ ہم کتنے angle کے اوپر ہم اس pro ڈیوائی کو fire کریں گے کہ یہ condition satisfy ہوگی تو سمپل او ویلیو ذرا put کریں نا تو یہاں m v square اس kinetic energy کی جگہ پہ یہ value آگئی اور دوسری کی جگہ پہ پر پر یہ value آگئی ٹھیک ہے اب اچھو یہاں پہ simply دیکھو میں direct کر لیتا ہوں 1 by 2 1 by 2 سے گیا mm سے گیا اور v square v square سے گیا تو simply پیچھے کیا رہا گیا cos square theta equal to 1 by 4 اب آپ simply اس کو لکھ سکتے ہو cos theta square equal to 1 by 2 square ٹھیک ہے ہم نے square یہاں سے bracket میں بائر لے لیا یہاں پہ بھی ہم لوگ نے 4 جو تو 2 کا square ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس cos square theta equal 1 by 4 but actually cos theta equal 1 by 2 تو آپ simply لکھ لگے cos theta equal to 1 by 2 اب کیا ہوگا جی simple theta find کرنا ہے تو cos inverse 1 by 2 اور cos inverse 1 by 2 بچو equal ہوتا ہے 60 degree تو یہ اس طرح کے questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو simply ہمارے پاس کیا ہے 60 degree اب آپ ایک projectile کو initially 60 degree کے اوپر ایک kinetic energy provide کرتے ہو ایک speed کے ساتھ اس کو fire کر دو تو اس کی جو initial kinetic energy ہوگی maximum point پہ وہ initial kinetic energy ہوگی و initial kinetic energy 1 by 4 times equal ہو جائے گی simple یہ condition ہے اچھا اس میں ایک question اور بھی آتا ہے بچو جو اس طرح concept base پہ ایک اور question بھی پوچھا جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ copy pen لے کے یہ لکھتے جائیں نوٹ کرتے جائیں اپنے notes بنا لیں نوٹ ضروری ہوتے ہیں آخری time پہ آپ کے پاس material نہ ہو تو پھر یاد کون سے کرو گے آن جی آؤ جی اب پوچھتے کہ کس angle کے اوپر آپ کے پاس range جو ہے maximum range وہ equal ہوگی maximum height کے اب یہ بتاؤ جی کہ کب آپ کے پاس جو ہے تو یہ range equal ہوگی height کے ٹھیک ہے اب بچوں simple آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے values put کریں کیا کریں اور اس کے لیے angle بتائیں کہ کس angle کے اوپر یہ condition satisfy ہوگی ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پہ انہوں نے question میں لکھا ہوا ہے کہ what is the angle for which maximum height reach and corresponding range are equal اب آپ نے angle find کرنا ہے theta simple تو دیکھ لیں ہمارے پاس range کا formula کیا ہے range کا formula ہم لوگوں نے derive کیا v not square divided by g اور sine 2 theta اور maximum کا formula یہ آگیا اور height کا maximum height cover کرنے کا formula کیا ہے v square sine v square یا اس کو v not square sine square theta divided by 2 g ہے بچو اب simply کیا ہوگا v not square v not square سے cancel ہو جائے گا اور یہ g is g کے sine 2 theta equals to sine square theta divided by 2 ٹھیک ہے بچو اب کیا ہوگا اس کی value put کریں previous میں نے آپ کیا لکھو آیا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ sine 2 theta equal کیا تھا ہم لوگوں نے 2 sine theta cos theta کی ٹھیک ہے اب 2 sine theta cos theta یہا پہ put کریں تو کیا ہو جائے گا 2 sine theta cos theta equals to sine square theta divided by 2 ٹھیک ہے اب بچو یہاں سے یہ square کے ساتھ cancel ٹھیک ہے تو ادھر رہ جائے گا 2 سا cos theta اور equals to ادھر آ جائے گا sine theta divided by 2 اب اس 2 کو اٹھا کے بچو ادھر لیا اور اس cos theta کو اٹھا کے ادھر لے جائے جائے جو divide ہو رہا ہے equality سے ادھر آ کے multiply ہو گا ادھر جو multiply ہو رہا ہے equality سے ادھر جا کے divide ہو گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں بچوں ہمارے پاس کیا آجائے 4 equals to sine theta over cos theta cos theta اور یہاں سے آجائے گا sine over cos کس کے equal ہوتا ہے یہ tan theta کے inverse equal ہوتا ہے simply ہم لگ لکھ لیں گے tan theta equals to 4 اور theta equals to tan inverse into 4 اور یہاں سے theta equals to 76 degree ہمارے پاس 76 degree کے اوپر بچوں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ maximum range اور maximum height دونوں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہو کیا آج کی ویڈیو میں بچو اتنا ہی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی question ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ